عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے تقریب کے حوالے سے نئے منتخب عراقین بلوشتان یونین آف جنرلسٹس جناب صدر عیوب ترین صاحب ان کے ساتھ ساتھ جناب سیکرٹری جنرل رشید بلوش صاحب آپ کی پوری کابینہ اور آپ کے پینل کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے کامیابی حاصل کی اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بی یو جی کے پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ اپنے صحافی ساتھیوں کا اور اپنے پوری کمیونٹی کے معاملات اور چیزوں کو اسی طرح اجاگر کریں گے جس طرح ماضی میں آپ لوگ نے ہمیشہ سے گردار ادا کیا ہے میں آج اس تقریب میں موجود ہمارے صوبہ کابینہ کے عراقین بلوشتان جنرلسٹ فارم جناب شہزادہ ظلفکار صاحب آپ کی نمائندگی بلوشتان کی طرف سے اس نیشنل لیول پہ یہاں پہ موجود الیکٹرونک میڈیا اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں خواتین و حضرات اسلام علیکم سیاسی حوالے سے ہم سب کے وابستگیاں کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتی ہیں اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جنرلزم کبھی کبھی سیاست کی نظر لگ جاتی ہے جو کہ بہت ایک بہت بڑا وجہ بنتی ہے جہاں جنرلزم کو جو پروموشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اور عموماً پھر ہم اس چیز میں پھز جاتے ہیں کہ یہ پینل وہ پینل یہ دوست وہ دوست ہماری گورنمنٹ نے دوہزار اٹھارہ کے بعد جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور ایک ذہن بنایا اخاص کر میرے اپنے ذہن میں بھی ہمیشہ رکھا کہ ہمیں جنرلزم کو ایک ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ اس کی بقا اس کی بہتری اس کا فیوچر اس کی اندر جن چیزوں سے اس کی سکسس اچھی ہو سکتی ہے یہ ایک وہ رسپونسبلیٹی ہے جو ہر گورنمنٹ کو لینی چاہیے اگر ہم اپنے ذہن میں صرف یہ رکھ کے بیٹھیں گے کہ ہماری حکومت کے مطلق میری مطلق ہماری پارٹی کے مطلق کس طرح کا ایک رویہ ہے کس طرح کا بیانات آتے ہیں کیا کوریج ملتی ہے نہیں ملتی تو میرے خلد پھر ہم اس پورے سیکٹر کو کبھی فروغ نہیں دے سکتے اور جہاں ایک بہت بڑا پلر جنرلزم اور الیکٹرونک میڈیا کو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے اگر اس پلر کی بنیادوں کو ہم انہی وجوہات کی وجہ سے کمزور کرنا شروع کریں گے تو لا مالا پھر ہم رستہ دیتے ہیں ہم رستہ دیتے ہیں ان اناثر کو جو آ کے اس ایک رسپیکٹڈ اور ایک رسپونسبل پلیٹ فارم کے اندر اپنی جگہیں بنائیں لہذا ہماری گورنمنٹ نے ہم نے محسوس کیا کہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف حکومت بجلوش بلوچستان ہر اس اقدام کو ہر اس قدم کو ہر اس پروسس کو ہر اس چیز کو فروغ دے گی بلکہ آگے جا کے کام کرے گی جو آپ کی کمیونٹی کی ایک بیٹر میٹ کی طرف اور اس کی ایک بقا کے لیے اور اس کی اچھائی کے لیے چیزوں کو آگے لے جائے اور انشاءاللہ آپ گورنمنٹ اور بلوچستان کو میں ابھی پھر سے آپ کو دوراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک موقع دیا ہے اس سے برعکس کہ جو بھی بیانات یا جو بھی کفریج ہو یا نہ ہو آپ انشاءاللہ ان باقی انشاءاللہ تین سالوں میں حکومت بلوچستان کو ہمیشہ آپ نے ساتھ پائیں گے آپ کی جتنی بھی ایشوز ہیں آپ کی ڈیولپنڈ ریلیٹڈ ہے انفرسٹرچر ریلیٹڈ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں پروموشنز ہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے گورنمنٹ اور بلوچستان انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ پہلے گے میرے لیے بڑی خوشی کی ایک بات ہے کہ آج ایک بہت دیرینہ مسئلہ جو آپ کا تیس سال سے چلا رہا ہے اس حوالے سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں بھی دیا اور آپ لوگ کو آپ کے ساتھ یہ جسٹر بنانے کے لیے کہ اس کمیونٹی کی فائنل ایک الارٹمنٹ جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میں حکومت میں جب اس سسٹم کے اندر ہم موجود ہیں ان چیزوں کو کبھی تنا وقت لگنا نہیں چاہیے یا تو اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے نہیں کرنا وہ الگ بات ہے لیکن جہاں اگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں حکومتی لیاز سے جسے ہم گورننس کے ایک میکانیزم میں لاتے ہیں کہ یہ وہ پروسیسز ہیں جن کو کرنا حکومتوں کے لیے بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بہت سپیڈی میں بھی کر سکتی ہے میں ابھی بھی بڑا اس جو اٹھارہ سترہ اٹھارہ مہینے کی جو تاخیر ہے میں سمجھوں گا اس میں بھی چھہارٹ مہینے ابھی بھی ہم ڈلے ہیں لیکن شکر ہے کہ ہم نے دو سال کے پیرڈ کے اندر اندر یہ کام کیا لیکن اس میں اور جلدی ہونی چاہیے تھے لیکن ہمارے شاید آج بھی ہم اپنے ان پروسیسز میں اتنے الجھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کی جو ایک سپیڈی ریکوائیمنٹ ہے جو پورے ملک میں ہونی چاہیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹرکچرز میں بہتری لائیں اور ہم سٹرکچرز کو امپروف کریں کہ جن کاموں میں جن کاموں نے دو دو تین تین مہینے میں ہونا ہے وہ دس دس سال کیوں لیتے ہیں آٹھ ہٹ سال کیوں لیتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایک بینچمارک بنائیں کہ اگر آپ اپنے جب تک میکانیزمز کو بہتر نہیں کریں گے آپ ریلیف نہیں دے سکتے ریلیف اگر آئے گی تو بہت ڈیلے میں آئے گی اور جب اتنے ڈیلے میں آئے گی تو لوگ پھر اس کی آفادیت بھی بھول جاتے ہیں لوگ اس کی قدر بھی بھول جاتے ہیں جن لوگوں نے بیڑا اٹھایا وہ ہوتا وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تیس سال میں چند ایکڑ زمین دینا اور وہ بھی بلوشتان جیسے حکومت کے لیے جہاں بلوشتان میں زمینی زمین سب کچھ ہمارے پاس ہے اور باقی شاید وسیلیت نے کم ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ریس کرتی ہے جن کو اچھا اللہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم بہت بہتر انداز میں حل کریں گے دور کریں گے تو آپ سب کو اس پلوٹ کی مبارک ہو لیکن میں عموماً دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حکومتیں مجبور بھی نہیں ہوتی ہیں اور کمزور بھی نہیں ہوتی ہیں اور مفلس بھی نہیں ہوتی ہیں مفلس ہی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہمرا 18 مینے کا ایکسپیرینس ہے میرا اپنا ہے پہلے بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں جلی سطح پر بھی رہے ہیں وفاقی میں بھی رہے ہیں جب بھی آکے حکومت بلوشتان سیٹ کر جب بھی میں ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے جی فنڈ نہیں ہے اور حکومت کے فائننشل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم وہ کام نہیں کر سکتے لیکن میں نے ان اٹھارہ مینوں میں دیکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کرنا چاہے بہت کچھ کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ کی پرائیورٹی اور گورنمنٹ کا فائننشل بیلنس اور اس کی پرائیورٹائزیشن اور کہاں خرچ کرنے اگر ٹھیک ہو یہ بہت بڑے مسائل نہیں ہیں یہ بہت بڑے مسائل نہیں ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور ان آسانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے اس کالونی کے جو بھی انفرسٹرکچر ریکوائیمنٹ ہوگی وہ گورنمنٹ ابلوشتان پورا کر کے دے گے دو آپشنز دو آپشنز میں اس میں آپ کو دیتا ہوں دو ہمارے سیکٹر ہیں ڈیولپنٹ کے ایک پی ایس ڈی پی ہے اور ایک ایس ڈی پی ہے ایس ڈی پی سپیشل ڈیولپنٹ پروگرام جو ایک چیف منسٹر سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس فرن ہوتا ہے اور بھی ایس ڈی پی میں ہوتا ہے آپ کی باؤنڈری وال ہو آپ کا روڈ انفرسٹرکچر ہو سیوری سسٹم ہو اس میں پانی کا ہو اس کی ایمینٹیز ہو انشاءاللہ اتالہ گورنمنٹ ابلوشتان آپ اس میں ایک صرف میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ متلکہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اس کا ڈیزائن اچھا بنوائیں اس کی لی آؤٹ اچھا بنوائیں اس کی جتنی بھی ریکوائیمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں جلد از جد پندرہ بیز دین مئنہ دو مئنہ اگر آپ کو لگتا ہے یہ پورا پلان آپ ہمیں دیں اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں حکومت ابلوشتان انشاءاللہ آپ کو اگلے پی ایس ڈی پی میں یا موجودہ سے بھی یا اگلے پی ایس ڈی پی میں انشاءاللہ پورا کر کے دے گی پھر آپ کو پچاس روپے فوٹ دینا پڑے گا میں اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کی سیجیشنز دین جو بالکل نہائیتی مناسب ہیں خاص کر ان دو شہدہ کے بچوں کا جن کا پی ڈی ای میں میں آپ نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ میں اس کو پسنے لی دیکھوں گا میرے پہلے نوٹس میں نہیں تھا اگر آتا تو ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ایک پرمنٹ سلوشن نکالتے ساتھ میں ایک تو وہ شہدہ جن کے بچے تقریباً جو چبالیس لوگ جنرلزم کے حوالے سے شہید ہوئے ہیں ان کے بچے ہیں یقینی طور پر گھر کا سربراہ جب نہیں ہوتا اور کوئی کسی کے بچے نہیں پالتا یا تو ماں پالی کی یا باپ ہوتا ہے یا تو پھر اگر دادہ دادی یا اس طرح کی کچھ لوگ ہیں بہت ایسے آج کے دور میں یہ چیزوں کو ہم دور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز خود اگر سسٹین کر سکیں لیکن عام عموماً طور پر مشکل ہوتا ہے تو ہمارے پاس میری اپنی ایک تو آپ لوگ کا خیر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے یا تو وہ پروسس آپ کو گا ادھوائز گورنمنٹ ابلشتان نے ایک پروگرام اپنا شروع کیا ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا لیکن کسی طریقے ڈسکریشن پہ ہوتا تھا کہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ طرح کیاتی کام کئی کروا دے کئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دے یا کئی نہ کر دے ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا اب ڈسکریشن سے نکال دیا ہے سوشل ویل فیر کے حوالے سے ایک ہم نے ہیلتھ میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریئیٹ کیا ہے جو کینسر اور ہارٹ اور ان چیزوں پہ خود کام کر دی اس کی بورڈ ہے وہ خود ڈسائیڈ کرتی ہے وہ ایک کیس بھی چیف منسٹر کے پاس نہیں آتا اور چیف منسٹر کے پاس آنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ ایک موجودہ بورڈ ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے کوئی کینسر میں ہے تو جا کے اس کا علاج ہونا چاہیے بورڈ ڈسائیڈ کرے پیسے ہاسپلز میں چلے جائیں اسی کو مدنظر رکھتے پر ہم نے ایک ایس ایس پی پروگرام بھی کریئٹ کیا ہے یہ ایس ایس پی پروگرام سپیشل سپورٹ پروگرام کے نام سے ہے اور یہ بھی ایک زمانے میں ڈسکریشن چیف منسٹر کی ہوتی تھی پھر کورٹ نے ایک ڈسیجن اس پہ بہت اچھا لیا میں کریڈٹ دوں گا کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہوں گی نہیں بہتری بہت کم آتی ہے کہ کورٹ نے ڈسکریشن ختم کر دیے کہ ڈسکریشن نہیں ہو چاہیے طریقے کار ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ ہے اس کو کس طرح خرچ ہونا چاہیے کن پہ خرچ ہونا چاہیے طریقے کار کیا ہو تو اس میں ہمارے پاس سوشل سیکٹر پروگرام میں اس کے تقریباً آٹھ سے دس کمپنٹ یہ تقریباً وہ فائننشل سپورٹ ہے جو آپ کسی کو بھی بلوچتان میں دے سکتے ہیں جو ان کرائیٹیریز کو پورا کرے میں چاہوں گا کہ آپ ان چوالیز جو فیملیز کے بچے ہیں جو ایڈوکیشن سے منسلک ہیں جو ایڈوکیشن سے منسلک ہیں اور اپنی تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر رہے ہیں آپ مجھے ان کی لسٹ دیں اور واقعیدہ ہم سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے تھو اور اپنی اس 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 پی پروگرام کے تھو ہم ان کی یہ ساری جو فائننشل ریکوائیڈمنٹس ہیں کسی بھی حد تک سالہ نہ پورا کریں گے اور ان کو یہ گرانٹ سجایا کریں گے یہاں پہ ہم نے اپنی ویجس کے حوالے سے جس چیز پہ ہائلائٹ تھوڑا سے کیا تھا حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرانٹ اور برشتان نے بھی اپنے لیبر ایکٹ کی جو منظوری دی ہے یہ بھی حصہ بن گئی ہے کیابنٹ نے اس کی اپروول دی ہے اور انشاءاللہ ایکٹ کے سورٹ میں اسیملی میں بھی جائے گا اور وہاں میں جب ہم اس کی کیابنٹ میں بریفنگ لے رہے تھے تو وہاں واقعی یہ بات آئی تھی کہ ایک انسپیکٹر ہوگا اور اس انسپیکٹر کے بڑے اختیارات ہیں میں تو کبھی کبھی حیران تھا کہ اتنے اختیارات تو شاید کسی کے بھی نہیں ہے جتنے اس انسپیکٹر کے ہیں کہ وہ کسی بھی آدمی کے پاس جا سکتا ہے کسی بھی ادارے کے پاس کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں کسی دکاندار کے پاس کسی ہوتل والے کے پاس اور صرف یہ پوچھے گا کہ آپ اپنے امپلوئی کو کیا تنخواہ دے رہے اور کس طرح دے رہے اور یہ وہ آثورٹی ہے جس کی طرف شاید تھوڑا بہت آپ نے اشارہ کیا تھا کہ گمٹ یہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ اس طرح کرائے کہ کم سے کم جو وفاقی حکومت نے اور پھر بیجس کے حوالے سے سترہ ہزار کا ایک بینچمارک بنا ہے اس کو ہر لیاز سے پورا ہونا چاہیے اور یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس میں یقینی طور پر جو ہماری لیبر ڈپارٹمنٹ ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ پورا ایک ڈیٹا جو انہوں نے پہلے بھی کھٹا کیا ہے اس کو شیئر کریں اس کے ساتھ اور کم اس کم یہ بڑے بڑے ادارے ٹھیک ہے آپ ایک چائے پلانے والا یا ایک سبزی بیچنے والا شاید ان فارمالٹیز کو پورا نہیں کر سکتا لیکن بڑے بڑے ادارے جو کم اس کم کمپنیز کے صورت میں ہیں اخوارات کے صورت میں ہیں یا دوسرے صورت میں ہیں ان سٹینڈرڈز کو کم اس کم ان کو پورا کرنا چاہیے جو کہ جنرلزم کو بھی فائدہ دے گی اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ہمیں میک شور کہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے ایک بڑی چونکہ باتوں میں بہت ساری باتیں نکلی شہزادہ صاحب نے ایک جو گورنمنٹ کے ایک جو ٹرانس فرنیچر کمپنی کے بارے میں بات کی جو یہاں فرنیچر بناتی تھے میرے کو بھی تھوڑا بہت آئی ڈی ایس کا آیا لیکن ہم نے اتنے سالوں میں جو ایک کام اس میں نہیں کر سکے جس کی اوپر ابھی ہماری تھوڑی کوشش ہے کہ ہم کریں گے اس پورے کمپنی کا مٹیریل باہر سے آتا ہے زیادہ چینیوڑ سے آتا ہے اور مجھے حیرت تھی کہ یہ اتنے عرصے سے جو چل رہی تھی تو اس کے جتنے بھی آپ کے ملازم اور ہونر مند جو لوگ جو اس کام کو جانتے ہیں وہ بھی وہیں سے آئے تھے اور وہ چلے گئے اب وہ جب چلے گئے تو یہاں تو ہونر کسی نے سیکھا نہیں تو ہماری ابھی یہ گورمیٹ و بلوشتان نے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جو کہ انشاءاللہ محمید کرتے ہیں کہ یہ بلوشتان میں بہت حد تک چیزوں کو بہتر کرے گی اور جو سکل ڈیولپمنٹ جس کی ہم بار بار بلوشتان میں بات کر رہے ہیں گورمیٹ و بلوشتان نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ہمارے فیڈرل انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ کے توسل سے ایک آرگنائزیشن ان کی ہے جو سکل ڈیولپمنٹ کرواتی ہے پہلے فیز میں ایک بڑا اچھا ان کا پروگرام ہے جو یہ اپنی نویت کے پورے پاکستان میں پہلا پروگرام انشاءاللہ ہوگا کہ یہ ہر ڈسٹک میں اپنا ایک ریموٹ ٹریننگ کیمپ کریئٹ کریں گے بلوشتان کے سارے ڈسٹک میں کریئٹ کریں گے اور ان کا تین سال کا ٹارگٹ پندرہ ہزار بچے اور بچیوں کو ٹرین کرنا ہے یہ کنٹینرائزڈ ٹریننگ کیمپس ہیں ہر ڈسٹک کے اندر پندرہ سے بیس کنٹینرز پہ بیسٹ ایک کنٹینر چھوٹا سا ایک ویلج بنے گا جہاں پہ تین سو بچوں کا ایک لوٹ ٹرین ہوا کرے گا اور ان کی سیٹیفکیشن ہوگی اور ان کی جو سیٹیفکیشن ہے بلوشتان کے بہت سارے ادارے اور شاید ان کی افیلیشن بیرون ملک بھی کچھ اداروں کے ساتھ ہیں وہ بھی ریکنائز کرتے ہیں گورنمنٹ اور بلوشتان اس کی پوری سٹائپنٹ دے رہی ہے ان کا پورا خرچہ دے رہی ہے اس کی سٹیبشمنٹ کا دے رہی ہے یہ ٹیمز تقریباً چھے سے ساتھ انسٹرکٹرز ہر اس کیمپ میں ہوں گے اور رہیں گے بھی وہیں اور ٹریننگ بھی وہیں دیں گے انہی کئی کمپننٹ کا حصہ یہ ہے اور یہ ٹریننگ انڈیجنس ریکوائیمنٹ پہ دیں گے جس ڈسٹک کی جو ضرورت ہے اس حساب سے دیں گے بلوشتان میں کئی ڈیٹ فارمنگ ہو رہی ہے کئی مچھی کا کام ہے کئی ٹیو ویلز کا زیادہ کام ہے کئی الیکٹرونک کا زیادہ کام ہوگا کئی پہ زمینداری کا کوئی اور سیکٹر ہوگا کئی مائننگ کا ہوگا تو یہ چوز کریں گے اپنے ٹریننگ کورسز ان علاقوں کے لیے اور ان کو پھر ٹریننگ دیں گے ان کو میں نے بیجا تھا اس کمپنی کو دیکھنے کے لیے آپ کا جو ٹرانس فرنیچر کا ہے تو انہوں نے کہا جام ساتھ مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ اتنے سالوں میں آپ لوگوں نے لوگوں کو یہاں ٹرین کیوں نہیں کیا آج بلوشتان کے ہوں گے کچھ کاریگر لیکن اس کا پورا سٹ اپ اس کے کاریگر بلوشتان کے لوگ ہونے چاہیے تھے اور یہ آپ کے لیے ایک موقع ایسا بنتا کہ بلوشتان کے اندر فرنیچر انڈسٹری یہاں سے ڈیولپ ہوتی تو میں نے کہا جی میں اب ماضی کی بات تو کسی کو بتا نہیں سکتا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی خاص معلومات ہے لیکن ہم انشاءاللہ بھی یہ کام ضرور کریں گے کہ ہم اسی پروجیٹ کو پھر سے اٹھا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کوئٹا کے لوگوں کو صحیح طریقے سے اس میں ٹرین کریں تاکہ کل کو ہمارے پاس اگر کاریگر ہیں یا نہیں ہمارے پاس وہ سکل ہیں یا نہیں باہر کے ہم اپنے لوگ کے لوکل لوگوں کو دیں تاکہ وہ اس انڈسٹری کو ایک دفعہ پھر سے اٹھا سکیں اور اسی طرح کے کئی اور انڈسٹری ہیں انہوں نے بڑی ایک چھوٹی سے مجھے مثال دی کہ آج کے لوگوں نے انٹریڈیوز کیا تھا پنجاب میں اور انہی کمپنی نے کیا تھا اب ایک میکینیکل لوم بنا ہے اور وہ بڑے اسی سے لاکھ روپے کی قیمت میں وہ بنتا ہے اور بڑی چھوٹی انڈسٹری اس کو ڈیولپ کر کے آپ اپنے گھروں میں لوم انڈسٹری خود پروموڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ جو کام ابھی آگے آئے گا اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی تو میں تھوڑا سا اس فرنیچر کے حوالے سے بہتر میں نے سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹچ بیس کر سکوں تاکہ اس پہ کوئی کام آگے سے چل سکے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ ایشیوز ڈیفینٹلی بہت آئیں گے بہت ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک اکیڈمی بھی ایسی ہو جو جنرلزم میڈیا کے حوالے سے لوگ کو ایک سٹیپ آگے کی طرف لے جائے اور اس کی بڑی ضرورت ہے یقینی طور پہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کے ایشیوز ہیں اس پورے ملک میں ہیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی ویڈیا میں کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں ابھی تک وہ ریپورٹنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ کسی میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے پورے ملک میں اوپر سے نیچے اگر آپ دیکھ لیں پاکستان ایز ای نیشن کیپیسٹی ایشیو میں بہت لیک کرتا ہو جا رہا ہے اور یہ ایک منٹل ڈیگریڈیشن پچھلے بیس پچیس تیس سالوں میں ڈیبلپ ہوئی ہے جو کہ ہر لیاز سے ہمیں اس سوسائٹی میں اس نے گیرا ہوئے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپلفٹ کریں کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی لیاز سے نہ کوئی یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھی ہائلی فیلڈ کو دیکھ لیں جہاں پی ایچی لیز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ہر سال اپنے اندر ایک امپروومنٹ لاتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے باقی لوگ بھی اسی طرح بس پکے اور ہنڈڈ پرسنٹ کپیسٹی کے لوگ ہیں اور اچھا سارا سب کچھ کر سکیں ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے ہم جب تک اپنے لوگوں میں اپنے اداروں میں اپنے کپیسٹی بیلڈنگ میں اور ایسے ادارے نہیں بنائیں گے تو یقینی طور پر پھر آپ کو آؤٹکم وہی ملے گا جو آپ کے ملک کے اندر ہے تو انس میں میں چاہوں گا کہ ہمیں اکیڈمی سائٹ میں بھی جانا چاہیے جرنلزم کے اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے جو ایسے اکیڈمیز ہیں انسٹیوٹس ہیں ان کے اندرم ڈیبلپ کرنا چاہیے جو آنے والے پانچ دس سال میں جہاں الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا نے جہاں جانا ہے تو ہمیں ان کو اس لیول پر ڈگری فارمیشن پر لانا چاہیے کہ شاید بلوچستان سے دس اچھے جنرلسٹ اور میڈیا کے لوگ نکلیں جو بائرین ملک بھی جا سکتے ہیں جو نیشنل میڈیا کی طرف بہت زیادہ جا سکتے ہیں تو اس پہ بھی اگر آپ لوگ کی طرف سے کوئی تینکنگ پروسس یا اس کا کیسا میکنزم ہو سکتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ تجویز کریں تاکہ ہم ایک ایسی نرسری کی طرف میڈیا میں آگے جائیں جس کو ہم ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو نالج بیس اور اس کو ایکسپیرینس بیس اور سپیسیفیکیشن کی طرف لے جائیں اور وہ سپیسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ آگے اپنے کام میں بہتری ایکسل آسکے میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کی ذمہ داری ہے جو بلوشتان کی اور میری اور آپ سب کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو میڈیا کے حوالے سے یقینی طور پر ہم کبھی کبھی بیٹھتے ہیں کہ نیشنل میڈیا میں جو ہماری کوریج اور نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مالکان ہیں جو دوسرے کمپنیز ہیں وہ بلوشتان کو بڑا کم دیکھتی ہیں اور ان کے اپنے ریزنز ہو سکتے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے حکومت بلوشتان چاہے مالکان سے بات کرنی ہو چاہے کسی بھی حوالے سے اس کی پروموشن ہو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں اس فورم پہ اور آپ لوگ کے چینل کے توصل سے میں کہوں گا یہاں پہ سارے چینلز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی چینل کے مالکان جو یہ ہماری آج کی پروگرام کو اگر سن رہے ہیں بلکہ ان کو سننا چاہیے بلوشتان is the future of پاکستان اور یہ میں نہیں کہتا یہ آج پاکستان کے فورم پہ آپ ہر فورم پہ ہر ادارے کی زبان سے سنیں گے سب یہی بات کہتے ہیں تو بلوشتان کو آپ ignore نہیں کر سکتے ہیں آج اگر آپ ignore کر رہے ہیں آپ کو اس بلوشتان میں پھر آنا پڑے گا ان مالکان کو آنا پڑے گا ان مالکان کو اپنے آفیسز یہاں بنانے پڑے گے جب بلوشتان اپنے پیک پوٹینشل آف ڈیولپنٹ اور آؤٹسورس آف ریسورسز کی طرف آئے گا کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ریسورسز کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ لے لیں وہ آج بلوشتان میں پائی جاتے ہیں اور وہ اپنی انشاءاللہ کامیابی کی طرف اور اپنے آؤٹسورس کو زمین پہ لانے اور اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف انشاءاللہ آئیں گے سو پلیز آپ کے ان لوگوں نے بڑی منت کی ہے آپ کے ان ٹی وی چینلز کے نمائندے جو آج کوئٹا میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو منت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں یہ کئی اور نہیں ہو سکتا باقی پاکستان میں حالات فسکل حوالے سے سوشل حوالے سے بہت آسان ہیں یہاں لوگ کے پاس صرف دو ذریعہ مال ہیں تھوڑی بہت مارکیٹ کوئٹا کی اگر آپ کی ہے اس کو آپ پوری بلوچستان میں نہ دیکھیں یہاں یہاں تو یہاں زمینداری تھوڑی بہت ہوتی ہے یا مال مویشی کا ہوتا ہے یا باقی تھوڑا بہت ٹریڈ ہوتا ہے آپ انویسٹ کریں اپنے اداروں کے اندر انویسٹ کریں اپنے چینلز کے اندر کوئٹا میں انویسٹ کریں اور یہ جو کیمرے کے پیچھے اور ایک مائک کے ساتھ آپ کے جو ریپورٹرز ہیں ان کو ویلیو دیں بلوچستان کو ویلیو دیں